لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مردے آپس میں کلام کرتے ہیں اس زمن میں ابو شیخ اور ابن حبان نے کتاب الوسایہ میں یہ اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا مردے بھی آپس میں کلام کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آپس میں کلام بھی کرتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں ابن ابو دنیا نے اپنی سنت سے روایت کیا کہ ایک گورکن بسرے میں رہتا تھا جس نے بتایا کہ ایک دن میں نے قبر کھو دی اور اسی کے قریب سو گیا تو خواب میں دو عورتیں آئیں ان میں سے ایک نے کہا کہ اے عبداللہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تُو اس عورت کو مجھ سے دور کر دے میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ ایک عورت کا جنازہ لائے جا رہا ہے میں نے لوگوں سے کہا تم دوسری قبر پر چلے جاؤ وہ چلے گئے اور جب رات ہوئی تو پھر وہی عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ جزاک اللہ تم نے ہم سے بہت لمبی برائی کو دور کر دیا ہے میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تُو مجھ سے کلام کرتی ہے مگر تیرے ساتھ والی عورت کلام نہیں کرتی اس کی کیا وجہ ہے تو وہ بولی کہ یہ بغیر وسیعت کے مر گئی تھی اور جو بغیر وسیعت کے مرے تو وہ محشر تک کلام نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسی کو پھر کتاب الوسایہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مردوں کو وسیعت نہ کی تو اس کے مردوں کے ساتھ باہم کلام کرنے کی اجازت نہ ہوگی تو بہرحال وسیعت جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس کو امام دیلمی نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا میں نے خواب میں دو عورتوں کو دیکھا ان میں سے ایک کلام کرتی ہے اور دوسری خاموش ہے حالانکہ دونوں جنتی ہیں میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک بغیر وسیعت کے مری تھی اس لیے کلام نہیں کرتی اور روز محشر تک کلام سے بہا محروم رہے گی وما علینا إلا البلاغ موسیقی